دوستو ہم بات کرنے والے ہیں 34 x 36 ہاؤش پلان کی جیسا کہ آپ سکین پر دیکھ رہے ہوں گے اس موڑل کو ڈسکس کریں گے یہ بہت بہترین پلان ہے ویلچ کے لیے اگر آپ گرامل چیتر میں رہتے ہیں تو آپ کے لیے بہترین پلان ہو سکتا ہے کیونکہ ہاں پر ہم نے بارندے کا انتظام کیا ہے شاہشت بیڈ رومز کا لیٹن بات کا اور فرنٹ ڈیلیبیشن جو کہ سیمپل اور لو بجٹ ہے یہ گھر اگر ہم بات کریں تو تینوں سیٹ سے کلوزڈ ہے تینوں سیٹ گھر بنے ہوئے اور آگے سے آپ کا جو گھر ہے وہ آپ کا اوپر ہے اور بہترین سٹیلن جو کہ بہت ہی سمپل سی اور شاہشت بارندے کے ساتھ بہت ہی بہترین سا موڈل میں نے کریٹ کیا ہے ہمارے ایک سبسکرابر تھے وہ بول نہیں تھے سارا میں لو بجٹ میں ایک بہترین سا ڈیجائن گاؤں کے لیے دی جئے گا لگ بگ ساڑھے نو سو سکار فٹ ایریا میں تو انہی کے اکورڈنگ ساڑھے نو سو اپروکس میں ایریا ہے اور ان کے کہنے پر سمارے کو ڈیجائن کیا ہے جو کی بہترین گرامیل چھتکی ہو شکتا ہے تو میں اسے جوم کر کے دکھانا چاہتا ہوں یہ پلر وغیرہ آپ دیکھیں گا جو اس کا اسٹائل ہے وغیرہ جو دیجائن ہے وغیرہ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں ریلنگ کا اس کا ڈیجائن ہے جو بہت ہی سمپل وغیرہ ہے سب کچھ تو اس موڈل کو ڈیسکس کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کریں گے اگر آپ نے ابھی تک اس مال آس پلان کو سبکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں سبکرائب دوائے سے آنے والے سبی ویڈیو آپ دیکھ سکے دوستو چینل کو سبکرائب کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب بھی ہمارے چینل پر آتے ہیں میں جب بھی ویڈیو ڈالتا ہوں تو آپ تک ہمارا نوٹیفیکیشن پہنچ جاتا ہے تو اس نوٹیفیکیشن سے کیا ہوگا کہ آپ تک ہماری ویڈیو کی سندیشہ پہنچ جائے گا ویڈیو ہمارا واش کروائیں گے تو آج کا جو چینل اسے ڈسکس کرتے ہیں اور سب سے پہلے میں اس کا گراؤن فور آپ کے سامنے ڈسکس کرتا ہوں تو یہ اس کا گراؤن فور ہے گراؤن فور کیا سامنے ساب کا روڈ ہے اور یہ آپ کے پلار ہے اس کے اوپر بیم ہے یہ سٹیرز ہے حالانکہ یہ دیکھیں میں نے باؤنڈری ڈیپ کا کریٹ کر دیا ہے تو یہ آپ کو اگر کریٹ نہیں کرنا ہے تو کوئی دکتہ نہیں اس لئے میں نے دونوں طرف سٹیرز بھی لگا دی ہیں سیڑھی ہاں بنا دی ہیں آپ یہاں سے اندر جائیں گے اور یہ دیکھیں گے میں اب آپ کو دکھاتا ہوں پورا اوبرال یہ پورا بارندے کا ایریا ہے جو میں نے الگ دیجائن کیا ہے یہ پوری بارندے کے ایریا ہے اور اس کے بعد یہ آپ کا پورا ٹاپر سا دیجائن میں نے یہاں پر دیا ہے اس کے بعد اگر بات کریں یہ ایک وینڈو دیا ہے کیونکہ آگے میں نے ایک گیسٹروم دیا ہے سائیڈ میں اس لئے یہاں وینڈو دیا ہے وینٹلیشن کے لئے اس کے بعد یہ اس کا مینڈور ہے مینڈور کے بغل میں دور و در و در و در و دیا ہے وینٹلیشن کے لئے ساتھ یہ وینڈو دیا ہے یہ kitchen یہاں پر میں نے create کیا اس لئے یہاں پر window دیا تو اندر جائیں گے جب main door سے تو اب آپ کو proper چیزیں سمجھ میں آ جائیں گے یہ guest room تھا جو کہ میں نے window آگے سے دیا اس کے لئے اور ساتھ میں ایک آگے اور window دیا ہے اور اس کو میں نے بہار سے entry نہیں دیا اگر آپ بہار سے door دینا چاہتے ہیں تو آپ اس window کی جگہ ایک door لگوا لیں جس سے آپ بہار سے guest room entry کر پائیں اس کا main door سے اندر جاتے ہیں تو آپ hall میں آ جاتے ہیں ایک بڑا سا hall ہے گرامنگ چہتر میں room کی بات کریں bedroom کی بات کریں تھوڑے بڑے ہونا عوشہ ہے کیونکہ یہ بہت ساری یہاں پر اپیوں کی چیزیں رکھنی پڑتے ہیں تو آپ آ جاتے ہیں بڑے سے ایک hall میں اس کے بعد دونوں corner پر دیکھئے گئے دو دو ایک ایک bedroom میں نے create کیا left hand corner پر بھی right hand corner پر دونوں طرف اس کے بعد بیچ میں جگہ جو بہت اس پر دو latent بات create کیا ایک نہیں کیوں گھر بڑا ہے اس لئے دو latent بات میں نے یہاں پر create کی دونوں کے لئے الگ الگ door آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے بعد دیکھیں ادھر بھی door اور window door ہے window دیئے اور یہ stairs ہے stairs ادھر سے چڑھیں گے turn ہو جاتا ہے stairs کے نیچے میں نے آپ کا جو store room ہے وہ create کیا کسی بھی پرکار کا بہت سارے شامان ہوتے ہیں جو کہ انیوپی ہوگی ہوتے ہیں اس کے لئے یہاں پر میں نے جگہ نکال دیا وہ آپ یہاں پر رکھ سکتا ہے اس کے بعد ادھر آپ پوجا گھر بنا شکتے اگر بنانا چاہیں انہتہ میں نے یہ kitchen create کیا ہے جو کہ ایک بیتنین سا ventilated kitchen ہے بہت سے آپ کا window ہے یہ door ہے اندر بھی ایک window ہے تو یہ آپ کا kitchen area ہے تو overall اگر ہم بات کریں 34 بھائی 32 فٹ میں sorry 36 فٹ میں آپ کو تین ویڈ روم ایک بڑا سا بارندہ hall kitchen دولیٹن بات stairs stairs ساری ویبستہ آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے جو کہ ایک گھر کے لیے پریابت ہے بہت بیتنین موڈل ہے اگر آپ کے پاس جگہ ہے اور آپ گھر پر نوانا چاہتے ہیں تو یہ موڈل میرے ساپ سے گرامیر تھیتر میں بیشت ہے پھر آپ کو اگر اپنی requirement کا according بنوانا ہے تو آپ ہمیں contact کر سکتے ہیں تو یہ پورا ویڈیو کیسا لگا یہ موڈل کیسا لگا جرور بتائیں شاشتے ویڈیو بانڈے اور ساڑھے تین فٹ اوچائی میں میں نے ریلنگ بھیشتر کیا ریلنگ کو کلر فل بنا دی ہے یہ سٹیل کا ریلنگ یوز کیا گرل آپ دیکھ پا رہے اور یہ جو راؤنڈ گلر کا آپ دیکھ رہے ہیں یہ گلاس کو یوز کیا آپ پر جھروکے بھی یوز کر سکتے ہیں یا آپ کی requirement کا depend کرتا ہے تو یہ موڈل آپ کو کیسا لگا ضرور بتا دیں ویڈیو کے لائے سے ضرور کے کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اس موڈل کا اگر آپ cost point out کرنا چاہتے ہیں پلی سٹوٹ پر جائیں ہمارا application ہے اسے ڈاؤن لوڈ کر لیں وہاں پر پورا material cost وغیرہ سب کو بتا دیتا ہے تو اس کا لنک بھی ڈسکیپسن میں آپ وہاں سے پر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کر دیں اگر آپ facebook پر دیکھ رہے ہیں تو وہاں پر شیئر کریں اور اپنے friend وغیرہ کو شیئر کر سکتے ہیں thanks for watching